بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتن تو سلامت رہے تاکہ امت رہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج کی گفشب کے دوران جناب ایک تو مشرہ بی بی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے دوسرا جناب نگران وزیر اعظم صاحب انہوں نے بڑے فیصلے کچھ کرنے شروع کی ہیں اس کے مطلق اور خود نگران وزیر اعظم صاحب کتنے ملکوں کے شہری ہیں اس کے مطلق بات کریں گے الیکشن کمیشن بڑی حرکت میں آیا وہاں کیا ہوا اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ کا اس کے مطلق کچھ کمنے ہیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس ویڈیو کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس پر کراس لگانے کی کوشش کی گئی جس کو توڑا گیا جس کو مروڑا گیا جس کے لوگ بھگائے گئے ان سابق لوگوں میں سے جو اہم تنیر بات ہے کہ کتنے لوگ اور اس میں شاول ہو رہے ہیں بشرا بی بی صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم جو ہے جو عمران خان صاحب کے کیس ہینڈل کر رہے ہیں ان میں نئی پنجوتا صاحب ہیں شیر افضل صاحب ہیں اور لطیق خوصہ صاحب اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب جن کے اوپر تقریبا دو سو کا قریب کیسز ہیں ان کیسز کی پیروی کر رہے ہیں تو آج ملاقات کا دن تھا بشرا بی بی کی وہاں پر توشا خانہ کی اس قدر وہاں ان کی اپنی تلبی بھی تھی تو اس سلسلے میں ان کی ملاقات کا آٹھ ٹائم فکس تھا تو انہوں نے آج عمران خان صاحب سے جب ملاقات کی تو پہلے تو جناب ان کو تقریبا انتظار کروایا گیا جسنا حسب عادت تاکہ ان کو خراب کیا جائے پھر اس کے بعد جو ڈپٹی سپریڈنٹ ایم ذرائع کے مطابق ان کے کمرے کے اندر ملاقات کروائی گئی بشرا بی بی کی پتالیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے دوران عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر چیکنڈ بیلنس پورا رکھا گیا ذرائع کے مطابق کچھ لوگ وہاں پر مجود رہے گئے کہ یہ کیا آپس میں بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیکنڈ بیلنس ہوگا سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی بن رہی تھی لیکن عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات تو نہیں وہاں کی ہوگی جو ہوگی لیکن انہوں نے جو میسیجز اپنے لوگوں کے مطلق جو دیئے ہیں وہ ذرائع کے مطابق وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں انہوں نے سرعام بولے ہوں گے وہ کچھ پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر جو رہنما ہے ان کی طرف سے تصدیق کی گئی ابھی سوشل میڈیا پر تو نہیں آئی وہ بات لیکن آ جائے گی اب اس میں نئی پجوتہ صاحب نے جو عدالتی کاروائی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ لیکن بشرا بی بی صاحبہ کو عمران خان صاحب نے یہ میسیج دیا کہ آپ جا کر میرا میسیج کنوے کر دیں کہ یہ مجھے دباؤ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں دباؤ کے اندر رکھ کر میرے اوپر مزید قیصت بڑھائیں گے بڑھانے کے بعد مجھے ذرا لمبا جیل کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے میں یہاں پر سکون ہوں اگر مجھے ریلیف لیا گیا کسی دوسری جیل کے اندر شفٹ کیا گیا تو ٹھیک ہاں نہ ہوا تو میں یہاں پر ان کا مقابلہ کروں گا لیکن میں آپ کمپرومائز نہیں کروں گا انہوں نے جو ذرائع کے مطابق میسیج دیا انہوں نے کہا کہ جو لسٹ انہوں نے ترطیب دی ہے الیکشن کے حوالے سے اگر الیکشن میرے جیل کے اندر ہوتے ہوئے اس لسٹ کے تحت جناب آپ جو ٹکٹیں ہیں وہ تقسیم کر دیں اگر کوئی ردو مدل کرنا ہو تو پھر میرے ساتھ ملاقات اب جو اجازت ملے گی جن جن لوگوں کو وہ ملاقات بھی کریں گے تو یہ بشرا بی پی صاحبہ کو پیغام عمران خان صاحب نے دیا ہے اور اس کے علاوہ اب آنے والے دنوں کے اندر مزید عمران خان صاحب کے اوپر جناب کیسز جو وہ بنائے جائیں گے اور جس طرح آج ہوا ہے جی یہ توشہ خانہ کے مطلقی یعنی جس طرح چوراہ ہوتا ہے چورائے کے اندر عمران خان صاحب کو کھڑا کر دو ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے بلکہ چھ راستے آج راستے دس راستے جتنے بھی اس چوک کو لگتے ہوں گے سینٹر میں عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے فیضل آباد کے گھنٹا کر کی طرح اور اس کے بعد جناب تمام طرف سے لوگ جو ہیں وہ حملہ کریں گے تمام لوگ وہ آ کر توشہ خانہ کی پرچی پکڑی ہوگی وہی آ کر حملہ ہوا پر ہوں گے اس میں ادارے بھی ہوں گے اس میں جناب حکومتے بھی ہوں گی اس میں سابقہ جناب سیول بیروکریسی کے لوگ بھی معاملت دیں گے اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس میں سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد نو مقدمات تھے اس کے اندر آج جو لور کورٹ ہے اس کے اندر سے اور اس جیج صاحب جو ہیں انہوں نے اب ان کی مجبوری جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کوئی نہیں سنتا وہاں پر وہ لور کورٹ جو ہیں وہ کتنے دباؤ کا شکار ہوں گی آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں آپ جیج صاحبان کو تو الزام نہیں دے سکتے محول ایسا چل رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے جناب نو کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی زمانت کینسل کر دی ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جب پیش ہوں گے پھر دوبارہ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جناب وہ دوبارہ کیس جو سنا جائے گا اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا پھر وہ آگے چلے گا جب معاملات صحیح ہونے ہیں تو پھر ایک دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے سارے سب معاملات ایسے ہوں گے جیسے پتا ہی نہیں تھا لیکن ابھی فیل وقت تھا کہ عمران خان صاحب نے جو بتایا ہے انہوں نے کہا انہوں نے مرے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی مجھے پیغامات جو ذرائع کے مطابق خبر ہے پیغامات بھیجے ہیں وہ میں نے ریجیکٹ کر دی وہ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو چار میسجز پانچ میسج میسج جو ہے وہ کنوے کیے گئے تھے زمان پارک کے اندر کہ آپ باہر چلے جاؤ آپ پیچھے ہڑ جاؤ آپ کسی اور کو آگے آنے تو آپ لندن بیٹھ کر شیئر کریں انجوائے کریں اور پارٹی کو ہینڈل کریں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ یہ انہوں نے پھر تبارہ میرے اوپر جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی انہوں نے میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نے اس کا جواب جو ہے نفی کے اندر دیا اب جو بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ایک ویڈیو جو میری پیشلی ویڈیو ہے ان کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کے نام فائنل ہوئے ہیں ملاقات کے لیے اس میں کچھ مسنجر بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے کچھ اہم فیصلے وہاں پر کیے جائیں گے جو ذرائع کے مطابق خبر تازہ بتازہ آئی ہے اس کے تحت میں نام پہلے بتا دوں ایک تو مولانا ترک جمیل صاحب کا نام ہے جنہوں نے ملاقات کرنی ہے ان کو پاس ملا ہوا ہے وہ ڈیٹ کے حساب سے ہوگا جی شاہر خاکان عباسی صاحب ہے چودری نصار علی خان صاحب ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بڑے نام ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان صاحب سے ملیں گے اس کے علاوہ کچھ سندکار ہیں جو پیغام لے کر جائیں گے ایک دفعہ پھر وہ جناب جائیں گے لیکن جو اب ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے چودری نصار علی صاحب کا تو میں ابھی فائنل کچھ گئے نہیں سکتا خاکان عباسی صاحب مصطفی نواز خوکر صاحب اس کے علاوہ چودری نصار علی خان صاحب اس کے علاوہ جناب اور کچھ لوگ ہیں 31 کے قریب لوگ ہیں محسطہ اسمائل صاحب یہ گروپ پورا جو ہے جو آپ کو پورا پاکستان سیر کرتا وہ پہلے نظر آیا تھا وہ گروپ ابھی عمران خان صاحب سے ان کے جو بھی لیڈر ہوں گے شاہر خاکان عباسی صاحب ہیں کچھ معاملات آپس میں تیع کریں گے آنے والے دنوں کے اندر لطیق خوصہ صاحب ان پر بھی امید کی جا سکتی ہے ایک طرف یہ پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کراس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف یہ جو خبر ذرائع کے مطابق آ رہی ہے ابھی کنفرم نہیں میں کہہ سکتا لیکن جو بڑی خبر یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تھوڑے دنوں کے اندر آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کی ان لوگوں کو اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے نہ ملی تو پھر یہ جو سیکنڈ لیڈرشیپ ہے یعنی وائس چیئرمن صاحب ہے ان سے ملاقات کریں گے یا کسی اور سے کر کے اس کے بعد وہ بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا شاید علان کر دیں اور یہ ایک بڑی طاقت بن جائے گی اگر ایسا ہوا تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف کراس لگایا جا رہا ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں جو پارٹی کو سمجھتے ہیں جو آنے والے لوگوں کا موڑ سمجھتے ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف آئیں گے چودری فضل ویض علیہ صاحب کی مسال آپ کے سامنے ہیں تو جو اتنا دباؤ اس عمر کے اندر برداشت کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عوام نہیں چھوڑ رہی باقی لوگ چھوڑ کے جو چلے گئے ہیں وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ کیا جائے فواد چودری صاحب جو ہے انہوں نے ایک جواب بن جو ہے وہ الیکشن کے مطلق بات کی ہے اس کے مطلق میں آگے تھوڑا سا وضاحت کروں گا کہ انہوں نے کیوں کیا لیکن انہوں نے کہا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کس طریقے سے الیکشن جی سکتی وہ اس طرح سے جی سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو بیلٹ پیپر چھپنا ہے اس کے اوپر صرف پاکستان مسلم لیگ کا اکیلہ نشان ہو تو اور اس کے علاوہ باقی سب جو پارٹیاں ان کو مائنس کر دیا جائے پھر لیول پلنگ فیلڈ کے تحت وہ جناب جیتا جائے گا جس طرح زیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم کروایا تھا ہاں یا نہ دو آپشنوں کے آپ نے مسلم لیگ کو ووڑ دینا ہے ہاں یا نہ تو پھر یہ وہ ٹھپے ٹھپے لگا کر تو کامیاب کروا دیا جائے گا اگر عوام کے سروے کے اوپر جائیں یا عوام کی پنز کے اوپر جائیں تو پھر یہ جیتے ہوئے نظر دیں گے یہ فواج چوردی صاحب نے جناب دیا ہے یہ جواب کمیشن صاحب نے بڑی تیزی ہو گئی جی الیکشن کمیشن کے صاحب نے ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ اگر آپ یہ سارا پروسس رزین چینج کا دیکھیں تو اس کے اندر جو اہم کردار ہیں وہ تین چار ہیں لیکن ان سارے کرداروں کے اندر رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلنی سائفر والی کہانی آنی اس کے علاوہ جناب پھر اس کے اوپر ایکشن ہونا دلائل دلیلیں ہونی عدالت کے اندر بات چلنی ہائی کورٹ کا کھلنا سپریم کورٹ کا کھلنا پھر سپریم کورٹ کے کمرے کے اندر سے الیکشن کمیشن صاحب کا جناب نمودار ہونا جو فواج چوردی صاحب نے اس وقت بات کی تھی تو یہ بات حیران کون تھی کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تھا جو عمر عطا بندیال صاحب ہے اور جو جائل صاحبان اس وقت بلائے گئے تھے جو پینل بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کب تک کروا سکتے ہیں کیوں عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھی تو یہی الیکشن کمیشن صاحب تھے جنہوں نے جناب کہا تھا کہ ہم جناب نئی مردم شماری کے بعد الیکشن کروا لیں گے چھے سے سات مہینے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے اس کے بعد جناب پھر وہ چھے سات مہینے بھی گزر گئے حکومت بھی تبدیل ہوگی پھر جناب پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا مسئلہ چلتا رہا پھر انہوں نے صدر کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا کہ الیکشن کی ڈیڑھ جو الیکشن کمیشن دیتا ہے صدر پاکستان نہیں دے سکتے حکومت نے بھی اس وقت کی حکومت جو اس وقت صاحب کا انہوں نے بھی یہی موقع اختیار کیا اور کچھ جو الیکشن کمیشن صاحب انہوں نے بھی ایسے ہی طرز عمل شو کیا برحال کہ جی پھر وہ بیل پیش کیا گیا بیل پیش کرنے کے بعد اٹھارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن صاحب کو دے دی اب الیکشن کمیشن صاحب نے جناب جو ہے اب آج کیس تھا ایک یہ بردن مشماری کے مطلق کی کیس تھا وہاں پر جو کراچی کے مطلق تھا جو ایمٹی ایم کی طرح سے فرق نصیم صاحب میرا خیال وہ اس کو اوپر وہ کر رہے ہیں بیس وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں جب وہ الیکشن کمیشن صاحب کے جناب جو اٹھارٹی جنرل صاحب یا جو بھی ایڈوائزر لیگل ایڈوائزر وہ پیش ہوئے ہیں تو جب چیز جسس عمر طاب بندیال صاحب نے پوچھا کہ یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے جو مردم شماری والا ہے تو کیا آپ الیکشن کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں تو انہوں نے کندے ایسے کر کے اوپر کیے کہ مجھے نہیں معلوم اور اس کے بعد جناب چیز جسس صاحب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اب یہ الیکشن کروانے کا کوئی پروگرام ان کا نہیں ہے تو برحال کہ وہاں سے وہ نکلیں پھر دوسرا جو انہوں نے ایکشن کیا جی کہ تمام مرات جو پچھلی حکومت تھی ان کے وزراء کو حاصل تھی گاڑیاں تھی بنگلے تھے یہ وہ سارے جناب انہوں نے کہا جی فوری طور پر واپس کیے جائیں بنگلے خالی کیے جائیں گاڑیاں واپس کی جائیں اور اس سے علاوہ جو مالشیہ ملشے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی واپس کیے جائیں یہ سارے کام کا ایک آرڈر جاری کیا گیا لیکن بڑی حران کن بات یہ ہے جی کہ دوسری طرف ایک آرڈر نیا جاری کیار دیا گیا جس طرح توہینہ الیکشن کمیشن ایک نئی چیز آج آج انہوں نے ایک نیا کام اور کیا جی معذرت کے ساتھ کہ اب عمران خان صاحب کے سروے آتے ہیں جب سروے کروائے جاتے ہیں مختلف ٹیمیں سروے کرتی ہیں تو وہ لوگوں کو جناب اپنی وی لاوگز کے اندر اور جناب چینلز کے اوپر بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت سورٹے آلہ وہ سکسی فائٹ پرسنٹ ہے سیونٹی ون پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ ہے ایٹی ون پرسنٹ ہے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملات جو ہیں یہ خراب جا رہے ہیں ہماری تو ہوا خراب ہو رہی ہے پھر انہوں نے جناب کئی منت کی ہوگی کہ اس کے اوپر پبندی لگائیجے تو اس پر جناب الیکشن اکمیشن صاحب نے آج آرڈر جاری کی ہے کہ کوئی یوٹیوبر کوئی جناب الیکٹرانک میڈیا یا کوئی اور بندہ جو ہے پول سروے جناب وہ نہیں کروا سکتا نہ فیس بک پر ہے نہ ٹویٹر پہ نہ کسی اور جگہ پہ تو جناب آپ کیسے روک سکتے ہیں لوگ اس کے سوہر طریقے اس کو تو دنیا کے اندر کوئی بندہ روک ہی نہیں سکتا پوری دنیا کے اندر سروے ہوتے ہیں ہر شہر کے اندر سروے ہوتے ہیں اور سروے آپ کے وزیراعظم صاحب جو اب سابقہ ہو گئے ہیں انہوں نے بھی جاتے جاتے کروایا تھا گوال منڈی کا آخری سروے جناب آیا تھا جس کے اندر یعنی نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے کے اندر چھوٹا بچا تھا اس نے کہا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا جب میرا ووٹ بنے گا تو میں عمران خان خواہو ووٹ دوں گا لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ پبندی لگانے کی طرف جا رہے ہیں جی اب جناب میں چند ایک باتیں اور کرنے کی طرف جسارت کروں گا جی آپ کی اجازت ہے کہ نگران وزیر اپنا وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کے مطالعے کے خبر بریک کی گئی ہے جی سب سے پہلے کہ ان کی شہریت ہے تین ملکوں کی یعنی پاکستان کی افغانستان کی اور جہاں وہ پڑھتے رہے ہیں بیرونے ملک ہائیلی ایڈوکیٹڈ آدمی ہیں اچھے پڑھے ہوئے ہیں اچھے کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے وہ تین ممالک کی شہریت رکھتے ہیں جب وہ وہاں سے انگلنٹ پڑھنے کے لیے گئے تھے ذرائع کے مطابق وہ جناب افغان شہری تھے پاکستان سے وہ مائگریٹ کر کے افغانستان گئے افغانستان سے ویزا لیا پڑھنے کے لیے چلے گئے پڑھ کر پھر واپس آئے پھر وہاں کی شہریت جو ہے ان کے پاس ہے اب اس کے اوپر جناب کیا کیا جائے گا دوری شہریت والوں کے لیے کہ تو پھر وہ قانون ہے فیصل وڑا والا لیکن اس کو پھر مینج کیا جائے گا جس طرح سے بھی کیا جائے گا یہ خبر ہے اب مویشد کے اوپر اجلاس بلانا نگران حکومت کا کام نہیں ہے جی لیکن انہوں نے بلایا اس سے آپ سمجھ دیں کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں تو اس کے بعد جو سٹراک مارکیٹ ہے اس کے اندر جناب مندی آئی ڈالر اوپر کو گیا تقریباً پانچ رپے ڈالر اوپر گیا اس کے علاوہ جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ آنے والے یہ جو حکومت گئی تھی پندرہ رپے اور بیس رپے پٹرول جو ہے بڑھا کے گئی ہے اب مزید شاید میں کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی کہ چوبیس سے پچیس رپے مزید جو قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا بجلی کا بل مزید بڑھائے جائیں گے یعنی اور اس کے بعد اس کا جو رد عمل عوام کے اندر آئے گا جو عوام کے اوپر مہگائی کا بم گرے گا وہ ایک علادہ بات ہے اب ایسے فیصلے ہوں گے اور ایسے فیصلوں کے بعد پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے کیا ہم پہلے ہم ایک وقت کی روٹی تین وقت کی روٹی سے ایک وقت کی روٹی پر آ گئے ہیں اب یہ نگران حکومت اگر ایک سال دو سال تین سال کیوں ان کا پلان تو ہے جی تین سال کا کوئی اس بات کو مانے نہ مانے میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے تو اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کیا رد عمل آتا ہے کہ زیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے جی محمد خان جنیجو صاحب میری بات ذرا غور سے آپ سیاں سے سنیں گے زیاء الحق صاحب لے کر آئے تھے جی محمد خان جنیجو صاحب کو اور مجودہ سپہ سالار جو ہیں وہ لے کر آئے تھے جنا لے کر آئے ہیں جی انوار الحق کاکڑ صاحب کو اب اس میں کتنی مماثلت ہے جس دن میرے سپہ سالار صاحب نے خلف اٹھایا تھا تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور ان کو مبارک بات دی تھی اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا تھا کہ زیاء الحق اور جناب میرے سپہ سالار صاحب ان کی اگر آپ تصویریں رکھیں میت کر کے دیکھیں دونوں کی شکل بھی ملتی ہے اور مطلب کہ میری طرف سے مبارک بات بھی تھی اور میرا عوام کو میسج تھا کہ آپ انتظار کریں دس سال زیاء الحق صاحب نے حکومت کی تھی یہ کتنے سال کرتے ہیں اگر آپ کہیں کہ ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھے سال چھے سال تک تو میں میری سوچ جو ہے وہ کام کرتی ہے اس کے بعد میری سوچ جو ہے نہیں ہے پھر حالات کیا ہوگا لیکن کمروزمان صاحب کا کاراہ صاحب کا جو ایک بیان آیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہمیں دس سال لگیں گے ملک کو سیدھا کرنے کے لیے اب وہ دس سال جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے جی امریکہ کے کچھ تحفظات وہ جو پی ڈی ایم سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کچھ حصو نے حاصل کر لی ہے کچھ ابھی بقایا رہتے ہیں بھارت دس سال کے اندر کہاں پر پہنچ جائے گا آپ خود سوچ سکتے ہیں افغانستان کی حکومت گرانی ہے وہ کس طرح گرائی جانی ہے یہ امریکہ کو پتا ہے اور ان کے جو جہاں پر جو لائے جائیں گے پاکستان میں حکمران ان کو پتا ہے یہ بات ایک علیہ دا ویڈیو کے اندر کروں گا بس میں اس کا اس طرح ہی اشارہ دے سکتا ہوں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن ایک ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد ہوں گے تو یہ نہیں ہو سکتے اس وقت خاجہ آصف صاحب بھی شور بچا رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے حامد بیر صاحب بھی اور اس طرح کے بہت سارے جو صحافی اس وقت جب امران خان صاحب نے اسمبلیاں تھوڑی تھی تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ کونسی کو نئی بات ہے اور اساقڈان صاحب نے فرمایا تھا جناب وٹ الیکشن الیکشن کیا ہوتے ہیں نوے دن میں نہیں ہوئے تو کبھی ہوئی جائیں گے اب ان کو جناب اندر خانے جو ہے وہ پریشانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خرابی ہو گئی ہے جو انہوں نے بیل پاس کی ہیں وہ انہی کے اوپر اپلائی ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ ایک ٹوپی ڈراما ہے جی اور اس کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ حکومت بدل جائے یا وہ واپس آ جائیں گے یہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو اثاث ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی اپنے ہاتھ سے گرا لگائی اب دنٹوں سے کھولنی پڑے گی یہ جو انہوں نے رات کو بیٹھ پڑ کے چھے چھے بندے پانچ بندے بیٹھ کر بیل پاس کرتے تھے نا جو آیا ڈرافٹ آیا اس کو پر سائن کی ہے جناب پاس ہو گیا جناب ایکٹ پاس ہو گیا اب وہ ایکٹ ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا یا نہیں ہوا اسی طرح پاکستان تحریکن صاحب کو تو انہوں نے کارنر کرنا ہی کرنا ہے وہ اب کار بھی تھی ہے عوام نے ابھی تک نہیں تھی لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ سوچتے کہ ہم نے جناب پاکستان تحریکن صاحب کو ختم کر دیا اب بیلنس کرنے کے لیے یعنی لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے ان کے اوپر ڈھنڈا چلے گا جی وہ میں جس طرح بتا رہا ہوں اس کے بعد این نارو تو ہوئی جاتا پاکستان کے اندر ایک دو تین این نارو یہ پاکستان کی ہسٹری دیکھی جائے آدھا وقت یعنی تیس پتی سال پاکستان میں ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی اور باقی جو تمام دورانی ہیں اس میں زیادہ جناب پینتالیس سال یا پچاس سال کے قریب قریب پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے جی دہائیوں تک رہی ہے اور جب بھی ان سے پوچھو اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم پاکستان کو چار چاند لگا دیں گے ترقی کی طرف لے کر جائیں گے جو پچھلے تینتالیس سال یا تینتالیس ساڑھے چھتی سال جو ہیں وہ بنتے ہیں جی پاکستان مسلم لیگ کے یہ سولہ ماہ ڈال کے تو ساڑھے چھتی سال یعنی ساڑھے چھتی اور ایک ایک مہینہ اوپر کر لیں اور پاکستان پیپل پارٹی کو ترپن سال سے پچپن سال ہو گئے گی حکومت کے ایوانوں میں گردش کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں ان کی اگر حکومت کا اندازہ لگایا جائے تو جتنی پاکستان کی عمر ہے چھتر سال ہو چکی ہے ان کی جناب عمر اس سے بھی زیادہ ہے اور اس زیادہ عمر سے یعنی جب قائد عظم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان بنائیں گے ان کے والد صاحب اس وقت ہے اس وقت تو پاکستان کی قائد عظم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یا پاکستان کی کہتے تھے کٹھا رہنا چاہیے میں زیادہ بات نہیں کرتا اب آپ سمجھ دار ہیں یہ ہے دوسرا اینڈ پہ جاتے جاتے میں ایک بات اور کر دیتا ہوں جی کہ جو ہمارے جناب ٹرکٹ بورڈ ہے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے کر تو لیا ہے لیکن اس کے پر انڈیا سے برطانیہ سے اور سریلیا سے جو ممالک ٹرکٹ کھیلتے ہیں ان کی طرح سے جو شدید رضی عمل آیا اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر درگت پاکستانیوں نے بنائی ہے یعنی انہوں نے جو لیجنڈ دہنا پاکستان کے یعنی پاکستان جب سے نائنٹین ففٹی فائیو سے لگا لے میرا خیال شروع کیا انہوں نے اس میں بڑے بڑے کاردار حفیظ کاردار شوائم محمد کے والا صاحب حنیف محمد مشتاق محمد اس طرح کرتے کرتے تمام اب تک کے جتنے پلیئر ہیں ان تمام پلیئروں کی جناب ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے لیکن اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں تھا اور عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا کہ ان پر پبندی ہے میڈیا پر پبندی ہے بات کرنے پر پبندی ہے آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا جی گھروں میں بات کرنے پر پبندی لگا دیئے جائے تمام سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو یہ ہدایت نامہ جاری کر دیئے جائے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں نے آپ نے کبھی عمران خان کا نام لیا تو آپ کو نوکری سے فارق کر دیا جائے گا یہ ہے سوچ نفرت کی سوچ لیکن ایک طرف جو عوام نے کل رد عمل دیا ہے وہ دیکھ کر تو اب یہ بچارے سوچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں برحال کے ویڈیو لمبی ہوتی ہے پھر اگلی بات پنجابی ویڈیو کے اندر بات کروں گا ایک اہم موضوع ہے اس کے اندر وہ ویڈیو سننے والی ہوگی کہ اس کے اندر میں تین دن سے میں کام کرنا تھا وہ ویڈیو یہ سارا رجیم چینج پروسس ہوا ہے نا جی یہ کیسے کیسے ہوا کیوں ہوا اس کے مطلق کوئی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کب تک چلے گا یہ جو الیکشن ڈالے ہے یہ کیوں کہ کرنا ضروری ہے یہ جو حکومت لائی گئی تھی یہ کیوں آئی تھی کیا کرنے آئی تھی یہ اس کے اندر میں ڈسکر کرنے کی کوشش کروں گا اگر آج ٹائم مل گیا تو کروں گا نہیں تو کل آپ کے ساتھ پھر اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ